الوقت یدعو مصلح و مجددن فرنو بنظر طاہر و جنانی السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو اکثر غیر احمدی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی سے بھی اب کلام نہیں کرے گا اور وحی کا دروازہ بند ہے لیکن الحمدللہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ علامہ خالد محمود صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور قیامت تک وحی امت میں جاری ہے لیکن وہ وحی شریعت والی وحی نہیں ہوگی بلکہ اسلام کے مطابق ہوگی مجھے اس بات کو کہنے میں یقین پانچ چاٹ پنے لگ جائیں گے لیکن اس وقت تک اپنی جگہ سے ہلنا بھی نہیں بڑی نازک بات کہنے ہیں ہے چھوٹی سے وہ یہ نبوت بند ہے رئی بند نہیں آپ کہیں گے بڑی مجرس میں راز کی بات کہنے ہیں یہ تو اللہ کا اللہ کا یہ تو انسان ہوئی نہ کہ شیطانوں کو تو کہہ دے پھر تم وہی کہہ لگو کر دی رہو اور فرشتوں کو نہ اجازت دے کہ تم میرے دوستوں کو دی رہو تو شیطان بھی وہی کر رہے ہیں ملائکہ بھی وہی کرتے ہیں اور نبوت ختم ہے وہی ختم نہیں اب جو مالے یونیورسٹی میں لڑکے پڑھتے ہیں یا پڑھتے نہیں جو ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگ اس کنٹی میں ہیں وہ ڈاکٹرزوں یا بارشٹرزوں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو وہی جاری ہے وہی جاری ہے اب جو وہ بات کہتے ہیں ان کا جواب گاؤں بھی ان کا جواب دینا ہمارے زمیں آتا ہے یا نہیں یہ جو علماء ہیں ان کو کہا جاتا ہے ورس تو لمبیہ کہ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا لیکن عالم ہو جانے لگ رہے گے تو علماء کے پھر زمیں کہنا کہ وہی جاری ہے یا نہیں لیکن اس کا جواب جو ہے جواب دینا اس کے لئے تو ضروری ہے کہ آپ پیار ہو جائیں جواب سمجھنے کے لئے اور یہ بھی کہیں کہ یہ بات اگر قادیانی اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہی جاری ہے اور آرہ تعلیم جاوتاں لوگ کہتے ہیں کہ وہی جاری ہے اور وہ لوگ آ کر ہمیں پوچھے ہیں تو ہم کیا کہیں جگرین کی باتنا کرو نہ کرو ایک سرابی باتنا کرو ایک سرابی باتنا کرو تو اللہ کا پوچھے گا کہ جب ان نوجوانوں میں یہ فطرہ پہلا کہ وہی جاری ہے اور وہ دلائے دیتے ہیں تو تم نے ان کے بالے میں کیا کہا پروڑن سنجھے میرا جو پروڑن ہے جو مشکل ہے وہ سمجھ گئے جو سمجھ گئے جو سمجھ گئے آسکارا کہتا ہے کہ پھر میں جواب بھی دوں لیکن جو سوال ہے سوال سمجھ آیا تو جواب آپ کو سمجھ آئے گا اور اگر سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا تو جواب سنجھے نہیں آئے گا تو سنیے اے اللہ ان مسلمانوں تک تیرے دین کی یہ امانت اس وقت میں پہنچا رہا ہوں کہ ان کے کانوں تک شاید یہ بات پہ لینا پہنچی ہو وعی کی دو قسمیں ہیں ایک واہی رسالت اور ایک واہی الہام واہی رسالت ختم ہے جو رسالت والی وعی تھی وہ تو ختم ہے اور جو الہام والی وعی ہے وہ جاری ہے تو ایک ہے وہاں یہ رسالت ایک ہے وہاں یہ الہام اور وہاں یہ الہام اولیاء اللہ کو ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ جب جنات اپنی وعی چلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاقہ کو بھی یہ قمود دے رکھی ہے کہ میرے بندوں پر اور میرے دوستوں پر تم بھی اور اس کا نام ہے وہاں یہ الہام وہاں یہ الہام ہے وہاں یہ رسالت ختم ہے تہرے رب نے وہی کی ہے کس پر شایدی مکھی کی سروں تو وہی جاریہ تو کی ہے کیا شایدی مکھیاں مار گئے ساری جب یہ اپنا کام کر رہی ہیں اور قرآن کرتا ہے وہاں ہاں رب بھوکا تہرے رب نے وہی کی علم نہ لہی شایدی مکھی کی سروں اور آپ کا خیدہ ہے کہ وہی کسی عورت کو نہیں آئی لیکن قرآن کہتا ہے وہاں ہاں رب بھوکا اے لہاں موسیٰ موسیٰ کی ماں جو تھی وہ عورت تھی نا اس کے بارے میں وہی آئی یہ قرآن دو بھی ہے تو جو موسیٰ کی ماں کو وہی آئی وہ وہی علام تھی جو مکھی کو وہی آئی وہ وہی علام تھی تو وہ یہ رسالت ختم وہ یہ رسالت وہ یہ علام باقی غضی اللہ تو بھی ہوتی ہے اور ہم غضی اللہ کو مانتے ہیں اللہ مبارک آمین لیکن میں آگے یہ کہوں کہ مجر بھی وہی علام ہوئی وہ یہ رسالت تو نہیں مجھے وہی علام ہوئی اب مجھے افسوس سے پیانا پڑتا ہے کہ حدیث کی حجیت پر حدیث کی حجیت پر کہ حدیث اور سلود کے انکار جائے تو نہیں اس پر قاری محمد طیب صاحبہ اکیم الاسلام کے وند کے ان کی میں نے ایک تحریر دیکھی مجھے اور میرے بھانر کا لوں لوں کی سے پہتا ہے کیونن پر بھائی آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم